پنجاب حکومت اور کسانوں میں ڈیڈ لاکھ برقرار ہے کسان تنظیم میں متحد ہو چکی ہیں حکومت کے خلاف مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا فلور ملس ایسوسییشن کے چیرمن ناسم رضا کہتے ہیں ایمپورٹڈ گندم نے پنجاب میں بہران پیدا کیا آپوزیشن ارکان اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے کسانوں سے اظہار ایف جہتی کے لیے ریلی نکالی اور دھرنا دیا آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا حکومت جب تک کسانوں سے ایک ایک دانا گندم نہیں خرید تھی ہمارا احتجاج جاری رہے گا پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن ارکان اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے کسانوں سے اظہار ایف جہتی کے لیے پنجاب اسمبلی سے فیصل چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور دھنا دیا میڈیا سے گفتگو میں آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا کہ تمام کسان تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں کسان سڑکوں پر آئے تو ان کا ساتھ دیں گے ہمارا ہر تنظیم کے ساتھ رابطہ ہے ہم ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور ہم اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں فلور میل اسوسییشن کے چیئرمن آسیم رضا نے کہا کہ ایمپورٹڈ گندم کی وجہ سے کاشکاروں کا نقصان ہو رہا ہے ملک میں آلریڈی گندم وافر موجود تھی چیئرمن فلور میل اسوسییشن کا کہنا تھا کہ حکومت چھوٹے کاشکار کو نقصان سے بچانے کے لیے کسان کار کی شکل میں فوری ریلیف فراہم کرے